رامنزلے میں لیفنن گوورنر منوت سنہ نے سناسر میں سب سے بڑے ٹیولپ گارڈن کا ادھگھاتن کیا موجودہ جیل اور پستافت گولف کورس کے بیچ چالیس کنال بھومی میں فیلہ یہ ٹیولپ گارڈن دو سال پہلے چار کنال بھومی میں ستھاپت پرانے ٹیولپ گارڈن کا وستار ہے فلوری گلچر آفصر ارجن سنگھ پریہار کے نصار یہ پارک تقریباً سات کروڑ ربے کی پریوجنا کا حصہ ہے جسے بعد میں پورا کیا جائے گا درشد کرنے کے لیے لگائے گے گیارہ سٹالوں کا بھی دورہ کیا منوت سنہ نے کہا کہ سرکار جمعور سنبھاگ میں پریہارٹن کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی قدم اٹھا رہی ہے اور پچھلے سال لگ بگ ایک کروڑ اٹھاسی لاک پریہارٹکوں نے جمعور کشمیر کا دورہ کیا تھا جو ایک ریکارڈ ہے کیولیس جنوری اور فوری میں لگ بگ بیس لاک پریہارٹکوں نے جمعور کشمیر کا دورہ کیا ہے جو اصطیتھی میں سدھار کا سنکیت ہے کشمیر کو آدمی اور اس مارٹ پریہارٹن اصطل کے روپ میں بکسٹ کرنے کے سنکل کو ساکار کرنے کے لیے اس ویتی ورس میں لگ بگ ساڑھے چار سو فرو روپے ٹوریزم سیکٹر کو بجٹ میں آبنکت کیا گیا ہے ایک لکھ بھی رکھا گیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں پچھتر نئے دیسٹینیشن پچھتر سوپی ایوان دھارمک سائنس پچھتر سانسکرتک ایوان ہیریٹیس سائنس اور پچھتر نئے ٹریک روپ یعنی کل ملا کر یہ تین سو نئے دیسٹینیشن یا میں کہوں کہ پریٹکوں کے لیے تین سو نئے وکہ آفصر وکسٹ کرنے کی کوشس ہمارا ٹوریزم دپارٹمنٹ آنے والے سمیہ میں کرے گا سری نگر میں وارٹر پارک کے ستھپنا اور جنگوں میں یہ بھی ہم نے کمیٹ کیا حصہ سے وہ بھی ستھاپک کیا جائے تھا دیس ویدے سے آنے والے پریٹکوں کے لیے اس ورس سے کاروان ٹوریزم بھی سرو کرنے کی ہو جانا بنائی گئی ہے سانباب اوٹ ہو ہری پروت ہو جنرل جوراورسی پہلے سو ان کے جنونوں دھار کی پہل بھی کیا رہی ہے تاکہ جو ہماری اتحاسی پرمپا کہ یہ انمول دروہر ہیں اپنی واسطہ بھی کشمتہ کو پرابٹ کر سکے پیچھے جب اسری نگر میں تولک پارڈن لوگوں کے لیے کھولا گیا وہاں ہمارے اس کانسٹ قسمیر کے وائشانت لڑک داکٹر ان کا نہیں تھے میں نے ان سے انروڈ کیا تھا کہ اب یہ ہالنڈ سے جو ہم ماناتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اب ہماری اگریکلچر انیورسٹیز کو کسی بھی شویدیاں لے تو اس پر کام کرنے کی یورت ہے اور انہیں مجھے بھروسہ دیا کہ آنے والے دو ورسوں کے بھی تر اب ہالنڈ سے ہماری یہیں ہمارے کسی بھی شویدیاں لے اور جمہو قسمیر کی کسان پلانٹنگ میٹیریل پیدا کرے ہیں اگر میں آپ اسے چرچہ کروں تو آج پورے دیس میں لگ بل چار سو کروڑ روپے کا بیاپار یہ پلانٹنگ میٹیریل کا ہے ایک دوسرا لکشویل کو ہم نے دیا کہ چار سال میں کیا ہم یہ ایستیتی بنا سکتے ہیں کہ ہندوستان میں جہاں بھی پلانٹنگ میٹیریل کی ضرورت ہے وہ جمہو قسمیر کا کسان پیدا کرے اور یہاں سے بھینجے انہیں مجھے آس وقت کیا ہے کہ ان پر جاتیوں کو اب امپورٹ نہیں کرنا پڑے گا یہ چار ورس میں یہ کام پورا کر لیں لیکن اپنی ضرورت جمہو قسمیر کی ضرورت دو ورسوں میں ہی ہم پورا کریں گے تاکہ یہ ایک سناسر نہیں اور بھی سناسر جمہو قسمیر جمہو ریزن میں بنائی جاسکے مطروں شتور زیوان اور محلاؤں کے لئے جو مشٹے یوجنا شروع ہوئی تھی رامبان نودہمپور کٹوگا جمہو رجوگری پونچ یہ ایسے جلے ہیں جو اس یونین تیرکری کی پرمپرہ ایون سنسکرٹی کے کیندر ہیں مجھے پرسندت آہ ہے سکرہین جیلوں میں وکاس اور ویراسہ کہ سنتون کو سازتے ہوئے سانسکرٹی کے اندر بھی آنے والے سمیں میں ستھاپیت کیے جائیں رامبان جمہو پٹھوا ریاسی سانبہ سانسکرٹی کے اندر بھی جن کے ریسٹوریشن کی شکرتی پردان کی گئی ہے اور ہمارا دپارٹمنٹ اس پر کام دی کر رہا ہے ایسے بہت سے چھتر ہیں جو آپ پاس سنبھاؤنا رکھتے ہیں ٹورزم کی دلتی سے لیکن اپیکشت سے کنپیوٹی نہیں تھی ان سبھی اسطانوں کو کرما نسار پریٹن کے مانچتر پر لانا یہ ہمارے ٹوریزم کی پناہت مکتہ ہے میں ایک باتہ اور جوڑنا چاہتا ہوں کہ ٹورزم کیسے بڑھے گا مجھے لگتا ہے کہ دلجن میں سب سے بڑی سمسیاتی کنکٹیوٹی کی اور آج مجھے بتاتے ہوئے پرسندت آ ہے کہ آج کونے جب ہوں قسمیر میں ایک لاکھ سروں روپے سے جیادہ کے پروجیکٹ ہائیویز کے اور ٹننیلز کے چل رہے ہیں یہ پریس پریس پر میں آپ پر یہ پتانا چاہتا ہوں کہ کام بھی گتیس پکڑ چکا ہے جمہو سری نگر راستری رازمارک کی جو فورلین پر یوجنا میں نے جیسا کہا اس پریسکتیاں میں پری باوجود اس کے پنسیال میں ٹی فائی ٹننل سے آواغمان شروع ہو چکا ہے دو دن بعد کنفر ٹنل بھی لوگوں کے لیے کھول دی جائی تھی بھارس سکتار کے مانگے جنگے جیسے نگر آ رہے ہیں میں جانتا ہوں ورثوں سے پریسانیوں کا سامنا یہاں کے لوگ کرتے رہے ہیں رامبن تتھا بنیہار تاؤن کے ستھانی بیعپاری تتھا ناغلی کو جس طرح کی پریسانی بیعپاری مجھے کھسی ہے یاو ایج آف لیونگ اور ایج آف بیجنس دونوں درستکونس سے ان کے جیون میں بڑا پریورتاً اس کے قارن آئے گا اس طرح کے تمام سپرائیس سکچر کے نو نرمان ایوان شدھاروں کی وجہ سے سامان پہ وکاس کو لے کر لیں ایک نئی آکانچ ایوان مرحیرتہ بھی پیدا اور جب جی ڈی سی شیئرمن پر چیئر پرسن صاحب بول رہے ہیں تو ان کے سبز میں مجھے یہ دکھائی پڑا سلکوں سے لے کر دور سنچار تک بنیہ کی دھاچے میں گناتما پریورتن کی کوشش ہو رہی ہے دور دراج کے علاقوں میں سبھی یوجناوں کے دیوری اور سبھی چھتروں کو اور ترواستہ کی مکہ دھارہ سے جوڑنا اس کی کوشش پرارم ہوئی ہے پترانمتری گرام سلک یوجنا ہو امرت سرور ہو سوامیت یوجنا ہو آزادی کامرت محوصہ ہو نصا مکتبیان ہو گئر پارم پری گرجہ بکاز ایسی یوجناوں میں اب جمہو قسمیر ڈیس کے کاف پر فارمر راچیوں میں اپنی جگہ بنا دی سبھی یوجناوں لگ بڑھ ست پر ست سیچوریشن کر دیا چار سو پیتالیس یادک پاپلک سروسز آلائن موڈ میں دی جائے دو سو پچھے سروسز ایسی ہیں جن کا ریال تائم فیڈبیک میکنیزم بھی لیا جاتا ہے تو یہ جو آج طولپ گارڈن کا ادھگارڈن کیا ہے ال جی صاحب نے سری نگر میں تو تھا ہی تھا لیکن ادھر نہیں تھا تو یہ جو آج فارسٹر ٹیم ہے جو کہ جمہو سبح میں بھی طولپ گارڈن کا ادھگارڈن کیا گیا تو یہ اپن ہوا تو اس سے مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے ٹوریسٹ یہاں اب سنہ سر کی طرف بڑھے گا کیونکہ طولپ گارڈن کے لیے پہلے لوگ سری نگر میں جاتے تھے تو اب سری نگر کے بجائے وہ سنہ سر کے لیے بڑھے گا مجھے لگتا ہے اس سے ہمارا جو جہاں کا لوکل بے روزگار لوگ تھے ان کے لیے بھی بہت بینیفٹ کی بات ہے اس طولپ گارڈن سے ان کو بہت اچھا روزگار ملے گا جس سے وہ بھی اپنا گزر بسر بہت اچھے طریقے سے کر پائے ہیں بڑی اچھی بات ہے کہ آج یہاں پہ ٹولپ گارڈن کا اپ گارڈن ہوئا مانا نہیں ہے منوش شینہ جی جو ہمارے بردی لٹو گورنر صاحب ہے ایک بڑی گرینہ مانگ تھے کہ جو یہاں اس خیتے کے لوگ ہیں کہ جو ٹوریزم کو پٹینچر کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پہ ٹولپ گارڈن کا اپ گارڈن ہونا چاہے اس فار فلانگ اریہ میں ہمارے جو فارمر فلاور کی کھیتی کرتے ہیں ہم کو بھی اس سے پروسان ملے گا اور آج ایک بہت بڑی انونسمنٹ یہاں پہ منوش شینہ جی نے کی ہے کہ جو ٹولپ کا بلپز ہے وہ ہماری سٹیٹ میں ہی بنے گا ہر سال میں کروڑوں روپیہ باہر خرچ کرنا پڑتا ہے باہر کی ریاستوں سے بلپ لانا پڑتا ہے لیکن اب بھی یہ ٹولپ کا بلپ یہاں بنے گا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ہم بڑے شکر گزار ہیں جتنے بھی فلاور گروئنگ فائملی ہے اور جو بھی فلاور گروئرز ہیں جمہو کشمیر کے وہ اس چیز سے بہت سائد ہوئے کیونکہ کٹ فلاورز کبھی کبھی فارفلانگ ایریہ سے دور کے علاقے میں نہیں پہنچ باتے تھے ہمارے فارمر کو فائدہ نہیں ہو پاتا تھا لیکن اب یہ بلپز بنیں گے اور ہمیں لگتا ہے دیکھیں ایک بہت بڑی کمیٹمنٹ جو ہمارے مانینی ال جی صاحب انہوں نے یہاں پہ بھی کی ہے کہ پچھلے آٹھ مہینے میں ہی یہ ٹولپ گارڈن بن کے تیار ہو گیا یہ ہمارے باگوانوں کی محنت ہے جہاں کے جو فلوری کلچر افسر ہے ان کی محنت ہے اور ان کا ایک دور اندیشی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک بات آتی تھی کہ جنگو کتے سے کوئی ڈسپیریٹی ہو رہی ہے وہ ڈسپیریٹی اس میں نہیں ہو رہی ہمارا جو فلوری کلچر ہے اس میں بہت بڑاوہ مل رہا ہے اور اس کے ساسا جو ہمارے فلاور گروورز ہیں ان کو بڑاوہ ملے گا اور یہ ہمارا کام پرپرلی بن پائے گا اور ہمارے فارمرز جو ہیں وہ کام دیکھیں جمہو کھتے کا ایک بہت بڑا توریزم کا بہت بڑا پوٹینچل ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ہماری سرکار نے سوچا کہ فلوری توریزم کو بھی ایکسپلور کیا جائے جو ہمارے فارفلانگ اریانز ہیں انہیں فلوری کلچر کو بڑاوہ دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ کس بات بھی خیار رکھا گیا کہ فلوری کلچر کے جو ہمارے فارمرز ہیں فلاور بلد بنانے سے ان کی ایکانومی بوشٹ ہوگا